السلام علیکم میں احتشام الحق اور اس وقت میں موجود ہوں اس زبردست موسم میں بارش ہو رہی ہے اور یہاں ہم ٹرائی کریں گے ایک منفرد اور لذیذ پلیٹر میں کہہ رہا ہوں کے پی کے کا سب سے منفرد سب سے بڑا پلیٹر ہے ایک ایسا ریسٹورنٹ جس کا پلیٹر انتہائی یہاں پہ پاپولی رو چکا ہے ایک برینڈ بن چکا ہے جی ہاں میں پلیٹر ہاؤس مردان میں موجود ہوں اور پلیٹر ہاؤس کی دوسری برانچ انتہائی ٹریفک کی وجہ سے ایک برینڈ بن چکا ہے پلیٹر ہاؤس مردان میں پشاور سے بھی لوگ آ رہے ہیں ہم خود پشاور سے آئے ہیں آج اور اس کے علاوہ دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ صرف ان کا یہ منفرد پلیٹر ٹرائی کرنے تو انہوں نے دوسرا برانچ اوپن کی ہوئے پلیٹر ہاؤس ٹو کے نام سے اور یہ بھی قریب ہی ہے زیادہ گیپ نہیں ہے زیادہ فاصلہ نہیں ہے دونوں ریسٹورنٹ کے درمیان میں کیونکہ وہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ تھی انتہائی زیادہ ٹریفک تھی اسی وجہ سے انہوں نے پلیٹر ہاؤس ٹو اوپن کی ہوئے ہیں یہاں پہ توڑا سا ماحول جو ہے وہ ٹریفک زیادہ نہیں ہے اور پلیٹر ہاؤس ون میں تو بہنتہار ٹریفک ہوتی ہے تو یہ پلیٹر بن رہا ہے اس میں مختلف قسم کے بربیکو آٹمز آ رہے ہیں سیخ کباب اس میں ہے چکن ملائی بوٹی ہے چکن ٹکہ ہے ریشمی کباب ہے بیف کباب ہے چکن کباب ہے اس میں اور اس میں یہ چامپ بڑے زبردست قسم کے چامپ یہ بیف چامپ ہے فنگر فش ہے بونلس فنگر فش انتہائی لذیز تو یہاں سے ہم آج کسٹمائز ایک پلیٹر بنائیں گے مطلب آپ یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا پلیٹر جو ہے وہ خود بنا سکتے ہیں اگر آپ کو فار اگزامپل چکن پسند نہیں ہے تو آپ بیف ایٹ کر لیں اگر آپ کو فش پسند نہیں ہے تو آپ چکن ایٹ کر لیں اس طرح سے آپ ایک پلیٹر اپنا بنا سکتے ہیں تو آج ہم یہاں پہ کسٹمائز پلیٹر بنائیں گے اور پلیٹر ہاؤس ٹو میں ہم ٹیسٹ کریں گے اور کمپیر کریں گے پلیٹر ہاؤس ٹو دونوں کے ٹیسٹ کو لیکن یہاں کے آنر کا کہنا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں ہم نے اس کی دوسری برانچ اوپن کیے بس یہ دو برانچ ہے مردان میں تو کسٹمائز پلیٹر ہم ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ ٹیسٹ کا ریویو شیئر کرتے ہیں ایک خوبصورت ریسٹورنٹ ہے یہ پلیٹر ہاؤس ٹو بھی اوپن ائر انوارمنٹ بھی آج چونکہ بارش ہے تو یہ اوپن ائر انوارمنٹ طور سے ڈسٹرب ہے اس کے علاوہ ان کے پاس فیملی حال بھی ہے اور جنٹس حال بھی یہاں پہ ہے اور انتہائی زبردست قسم کا ریسٹورنٹ ہے یہ بھی اپیٹائزر میں ہم نے سوپ آرڈر کی ہوئے گرما گرم سوپ یہاں پہ آپ کو ہانڈیز بھی مل جائیں گی اور یہاں پہ آپ کو کڑائی کے آٹیمز بھی مل جائیں گے لیکن یہاں کا پلیٹر جو ہے وہ برینڈ بن چکا ہے یہ ہمارا کسٹمائز پلیٹر واو یہ دیکھیں اس ساتھ میں رائس ہیں اور یہ سزدر میں آپ کو سرف کیا جائے گا یہ پلیٹر یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ کا یہ باربیکیو جو آئیٹم ہے اس سزدر میں گرما گرم رہتے ہیں اس کو آپ کو ایک خیال رکھنا چاہیے ایک بات کا کہ آپ نے اس کو جلدی سے اٹھا کے پلیٹوں میں بھی رکھنے ورنہ یہ نیچے سے جل جائیں گے تو ٹیسٹ کرتے ہیں جی اس میں مختلف قسم کے باربیکیو آئیٹمز ہیں یہ فش بھی ہے یہ بڑا زبردہ سین کا بیف چامپ تو پلیٹ فل کر رہے ہیں یہ رائسیں گرما گرما ہوا پلیٹر ہاؤس مردان کا ایک برینڈڈ پلیٹر اور یہ لیتے ہیں جی اس میں بڑا ہی زبردست ہے یہ اگر آپ کسٹمائز پلیٹر بنا رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ بیف چامپ آپ کے لیے ایٹ کر دیں زیادہ کیونکہ بڑا زبردست ہوتا ہے ان کا یہ بیف چامپ فنگر فش ہے ساتھ میں یہ اس میں ہے بٹیر کا پیس اور یہ چکن ملائی بوٹی سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ بیف چامپ یہ یہ فنگر فش بیف چامپ پلیٹر میں اس کی کونٹیٹی زیادہ رکھے اگر آپ کسٹمائز پلیٹر بنا رہے ہیں بڑا زبردست بیف چامپ ہے یہ ہے جی ملائی بوٹی چکن چٹخارا یہ پٹیر چلے جی ٹیسٹنگ کرتے ہیں واو بسم اللہ وعلی برکت اللہ بیف چامپ پلیٹر ہاؤس مردان کا سپیشل پلیٹر گرمہ گرمہ اس وقت میں موجود ہوں پلیٹر ہاؤس ٹو مردان میں اور یہاں ٹرائی کرنے والے ہوں ان کا سپیشل پلیٹر بسم اللہ وعلی برکت اللہ ڈمار دست ہے بیسترین پلیٹر ہے بیسترین جائے کھای بیف چامپ ہے مائی فیورٹ فنگر فش مائی کمپیر کر رہا ہوں پلیٹر ہاؤس 1 اور پلیٹر ہاؤس 2 کا تیس ایک نورمان بھائی کے شیف ایک ہیں کوالیٹی ایک ہے اور بات بلکل ٹھیک ہیں تیسٹ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ایمیدین میں پھر بتا رہا ہوں پلیٹر ہاؤس ایک برینڈ بن چک ہے مردان میں رکمینڈڈ ہے میری طرف سے ہم کشاور سے ہے ہیں دور دور سے یہاں لوگ آتے ہیں کبھی رش یہاں پہ لگا رہتا ہے اور ہمیں ویٹ کرنا پایا تاکہ رش تھوڑا سا کم ہوتا ہے کہ ہمارے وی لوگ اچھا ہے پلیٹر ہاؤس ون میں تو آپ کو جگہ بھی نہیں ملی گو آپ اتنا زیادہ ٹریفیک ہے اس لئے یہ پلیٹر ہاؤس ٹو انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے تو آپ آس سکتے ہیں مردان میں ایک منفرد ڈیز بڑا پلیٹر کم پرائس میں آپ کو مل رہا ہے سکس تو سیون پرسنز کے لئے فل پلیٹر انہوں ہے میری طرف سارے کمینڈڈ ہیں پلیٹر ہاؤس ٹو مردان پلیٹر ہاؤس ون مردان دونوں ایک ہی ہیں آپ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ فیملیز اور فرنڈز کے ساتھ انجائی کر سکتے ہیں کڑائی کے ایٹمز یہاں پہ موجود ہیں اور ہانڈیز بھی یہاں پہ ہے سیخ کباب کڑائی بھی ہم نے ساتھ میں آرڈر کی ہوئے ہیں یہ سیخ کباب کڑائی گرم گرم واؤ گریٹ بسم اللہ علیہ وآلہ 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 دبر دست یار امیزنگی گوڈ یہاں پہ ہاں میں جو ان کا کافی بڑے کڑائی کی آٹم موجود ہیں لیکن ان کا جو برینڈڈ آئٹم ہے اور جو برینڈ بن جکا ہے وہ ہے ان کا پلیٹر پلیٹر ہاؤس کا سپیشل فل پلیٹر اس کے لئے آپ اچھا کائیں توڑا کائیں قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کاؤ پی ہو لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکے گا وصدام